ناظرین اگرامی چک فینے انیس سو اکتیس میں نیو جرسی کے شہر الیزبت میں پیدا ہوا گریجویشن کی اور ائر فورس میں بھرتی ہو گیا وہ پہلے شمالی کوریا بھیجوایا گیا اور پھر جنوبی کوریا میں پوسٹنگ ہو گئی وہ جنگوں کا زمانہ تھا وہ لڑتا رہا لڑتے لڑتے وہ ائر فورس میں ریڈیو آپریٹر بن گیا وہ انیس سو پچاس کا سن تھا چک فینے نے ڈیوٹی فری شراب لی اور وہ یہ شراب لے کر آفیسر میس میں آ گیا میس میں اس دن شراب کم پڑ گئی ساتھیوں کو جشن کے لیے شراب چاہیے تھی چک فینے کے پاس فالتو تھی چنانچہ اس نے اضافی بوتلیں ساتھیوں کو فروخت کر دی یہ ایک سعودہ اسے ملازمت سے کاروبار میں لے آیا اس نے ڈیوٹی فری شراب سپلائی کرنا شروع کر دی کاروبار چل نکلا اور وہ دنوں میں امیر ہو گیا وہ کوریا سے واپس آیا ائر فورس ترک کی اور کارنیل یونیورسٹی کے سکول آف ہوتل ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا ہوتل مینجمنٹ میں ڈگری لی اور کاروبار شروع کر دیا اس نے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈیوٹی فری شاپرز گروپ دی ایف ایس بنایا یہ گروپ امریکہ کے مختلف ائر پورٹس پر ڈیوٹی فری تباکو شراب اور گاڑیاں سپلائی کرتا تھا یہ کاروبار چل نکلا اور چک فینے کی امریکہ کے زیادہ تر ائر پورٹس پر اجارہ داری قائم ہو گئی یہ اس کے بعد یورپ اور مشرقی بعید گیا اور وہاں بھی چھا گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈی ایف ایس دنیا بھر کے مسافروں کا پسندیدہ ریٹیلر برینٹ بن گیا انیس سو نوے آیا تو تین پارٹنرز کو تین تین سو ملین ڈالر منافع ہو گیا یہ انیس سو نوے کی دہائی میں ایک بڑی رقم تھی چک فینے اور اس کی کمپنی آنے والے دنوں میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی رہی ناظرین اگرامی ہم یہاں یہ کہانی روکتے ہیں اور چک فینے کی ایک دلچسپ عادت بلکہ فطرت کا ذکر کرتے ہیں چک فینے امریکہ کے انتہائی کنجوس لوگوں میں شمار ہوتا ہے یہ بچپن سے کنجوس تھا یہ جوانی تک رات کا بچا ہوا برگر صبح کھاتا تھا یہ کوک کی بوتل بھی دو دو دن تک پیتا رہتا تھا اس نے دو شادیاں کی پہلی بیوی ڈینیل فرنچ تھی اس سے چار بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن اس نے کنجوسی کی وجہ سے اس سے طلاق لے لی اس نے دوسری شادی اپنی سابق سیکیریٹری سے کی یہ بھی پوری زندگی اس کی فطرت کی وجہ سے پریشان رہی آپ اس کی کنجوسی ملائزہ کیجئے یہ امریکہ کے عرب پتیوں میں شمار ہوتا ہے اس نے دوہزار سولہ میں دو بلین ڈالر منافع کمائی تھا یہ اس وقت بھی اربوں ڈالرز کے شیئر کا مالک ہے لیکن یہ آج سینس فراسسکو میں قرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے یہ پچھتر سال سے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر رہا ہے ذاتی گاڑی موجود ہے لیکن یہ پیٹرول کی وجہ سے گاڑی گیراج سے نہیں نکالتا کتابیں میکزین اور اخبارات پلاسٹک کے شاپنگ بیگز میں رکھتا ہے ناظرین اگرامی اس نے پوری زندگی بڑے ریسٹورانت میں کھانا نہیں کھایا یہ فائیو سٹار ہوتل میں مقیم ہو تو یہ کھانے کے وقت ہوتل سے نکل کر چھوٹے ہٹس اور ریسٹورانوں کا رکھ کرتا ہے اور دو اڑھائی ڈالر کا پرگر لے کر کھا لیتا ہے منرل وارٹر نہیں خریدتا بلکہ ٹونٹی کا پانی پی لیتا ہے یہ ان ایک فیصد امریکیوں میں بھی شامل ہے جو تلوے گھس جانے کے بعد جوتوں کے سول تبدیل کراتے ہیں چکفینے کے پاس صرف تین سوٹ ہیں یہ شرٹس، پتلون اور جرابے بھی دو دو سال تک چلاتا ہے یہ شراب کھانوں، مہنگی کافی شابز اور برینڈز شاپنگ سینٹر میں بھی نہیں جاتا یہ ہوائی سفر کے دوران ہمیشہ اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے اس نے پوری زندگی کسی بھیکاری کو بھیک نہیں دی یہ کسی کو کھانے کی دعوت نہیں دیتا اس سے ملنے والوں کو اپنی کافی، اپنا پانی اور اپنا برگر خود خریدنا پڑتا ہے اور یہ گراسری خریدنے کے لیے بھی ہمیشہ سیل کا انتظار کرتا ہے یہ ایک ڈالر بچانے کے لیے تین تین کلومیٹر پیدل سفر بھی کرتا ہے چنانچہ یہ ہر طرف سے امریکہ کا کنجوس ترین عرب پتی ہے معزوز خواتینوں حضرات یہ ایک عذیتناک شخص ہے لیکن یہ اس عذیتناک کنجوسی کے باوجود بل گیٹس اور بارن بفٹ جیسے لوگوں کا ہیرو کہلاتا ہے یہ لوگ ہمیشہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی ہر تقریر میں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کاش آپ اور ہم چک فینے کا مقابلہ کر سکتے یہ لوگ چک فینے کو اپنا ہیرو کیوں سمجھتے ہیں یہ ایک اور دلچسپ داستان ہے اور اس دلچسپ داستان کا آغاز انیس سو چھانوے میں ہوا دوستو انیس سو چھانوے میں فرانس کے ایک گروپ نے چک فینے کی کمپنی کے شیرز خرید لیا شیرز کا سعودہ ہو گیا تو پتا چلا کہ چک فینے نے اپنے سینتیس اشاریہ پچھتر فیصد شیرز خیرات کر دیا ہیں یہ رقم اس وقت پونے دو ارب ڈالر بنتی تھی اور یہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی خیرات تھی کمپنی نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ چک فینے کا بزنس جب ترقی کرنے لگا تھا تو اس نے انیس سو بیاسی میں اٹلانٹک فلانتھراپیز کے نام سے ایک خیراتی ادارہ بنایا اور نہایت خاموشی سے اپنی کمپنی کے پونے اٹھیس فیصد شیرز اس ادارے کو دے دی چک فینے کی اس خدمت کی انیس سو چھانوے تک کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی یہ راز مزید بھی راز رہ سکتا تھا اگر فرنچ کمپنی ڈی ایف سی کے شیرز نہ خرید دی دنیا کو اس ڈیل کے دوران پتا چلا کہ وہ جس شخص کو امریکہ کا کنجوز ترین شخص سمجھتی ہے وہ دنیا کا سخی ترین شخص ہے اس نے اپنی دولت دکھی اور بے بس انسانیت کے لیے وقف کر رکھی ہے چک فینے اب تک کارنیل یونیورسٹی کو ایک بلین ڈالر کا عطیہ دے چکا ہے اس نے نیو یارک میں کارنیل یونیورسٹی کا سیٹی ٹیک کیمپس بھی بنوایا اس پر اس کے ساڑھے تین سو ملین ڈالر خرچ ہوئے اس کے والدین آئر لینڈ سے نقل مکانی کر کے امریکہ آئے تھے اس نے آئر لینڈ میں تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بلین ڈالر کا عطیہ دیا اور وہ ویتنام کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا اس نے ویتنام کو صحت کے شعبے میں آٹھ بلین ڈالر امداد دی بل گیٹ اور وارن بفٹ نے دو ہزار دس میں دی گیونگ پلیج کی تحریک شروع کی یہ لوگ اس تحریک کے ذریعے دنیا کے امیر ترین لوگوں سنتکاروں تاجروں سرمایہ کاروں اور عرب پتی شہزادوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی دولت کا بڑا حصہ انسانی فلاہ کے لیے وقف کر دیں گے یہ تحریک بل گیٹس اور وارن بفٹ نے شروع کی بل گیٹس اپنی دولت کا پچانوے فیصد جبکہ وارن بفٹ اپنی دولت کا ننانوے فیصد غریبوں کے لیے وقف کر چکے ہیں اور یہ دونوں اس کے بعد عرب پتیوں کے پیچھے لگ گئے یہ اب تک بائیس ملکوں کے ایک سو ستاسی عرب پتیوں سے دستخط اور وعدے لے چکے ہیں یہ لوگ اپنی کمائی کا نصف سے زائد حصہ فلاہ انسانیت کے لیے وقف کر جائیں گے چکفینے بھی 2011 میں دی گیونگ پلیج کا حصہ بن گیا اور یہ اپنی دولت کا خطیر حصہ وقف کر چکا ہے وارن بفٹ اسے اپنا اور بل گیٹس کا ہیرو قرار دے چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم سب لوگ بتا کر اللہ کے نام پر خیرات کرتے رہے لیکن چکفینے نے اپنا سب کچھ انسانیت کے لیے وقف کر دیا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی یہ ہم سے بہت آگے ہے یہ ہم سے بہت بہتر ہے چکفینے کا خود کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں بے شمار خیالات بے شمار آئیڈیاز تبدیل کیے لیکن میرا ایک آئیڈیا مستقل تھا اور مستقل رہے گا اور وہ آئیڈیا اپنی دولت کو دوسرے لوگوں کی فلاہ کے لیے خرچ کرنا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ بدنصیب ہوتے ہیں جو یہ سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں کہ ان کی دولت کسی شخص کا دکھ کسی کا درد بھی کم کر سکتی ہے اس کا کہنا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تمہاری نظر میں خوشی کیا ہے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور میرے اس کام سے دوسرے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے ان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے تو میں خود کو خوش اور خوش نصیب سمجھنے لگتا ہوں لیکن اگر میرے کام سے لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ان کی لائف میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو رہا تو پھر میں اداس ہو جاتا ہوں چنانچہ لوگ میری خوشی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دولت کماتا ہے لیکن آپ اگر دوسروں کے لیے کما رہے ہیں آپ اگر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ کمال ہوگا آپ کو پھر اشرف المخلوقات کہلانے کا مزہ آئے گا ناظرین گرامی آپ دیکھئے دنیا میں ایک ایسا عرب پتی بھی موجود ہے جو دوسروں کے لیے کنجوسی کر رہا ہے جو اس لیے فائل سٹار ہوتلوں اور کافی شاپ سے کھانا نہیں کھاتا کہ وہ دو تین ڈالر بچا سکے اور یہ ڈالر بعد ازاں کسی ضرورت مند کے کام آ سکے اور جس نے عرب پتی ہونے کے باوجود آج تک گھر اور مہنگی گاڑی نہیں خریدی اور جو اکانوی کلاس میں سفر کرتا ہے بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھاتا ہے اور گراسری کے لیے دو دو میل پیدل چلتا ہے اور یہ رقم بچا کر تیسری دنیا کے ان طالب علموں کے حوالے کر دیتا ہے جو صرف پیسے کی کمی سے عالی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یا جو غربت کی وجہ سے دل میدے اور ہڈیوں کا علاج نہیں کر پاتے اور جو بستر مرک پر لیٹ کر اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں یہ بھی کیا شخص ہے جو دو ڈالر کا برگر کھائے گا اور تیسرا ڈالر اس شخص کے لیے بچا لے گا جسے یہ جانتا ہے اور نہ اسے جاننے کی خواہش رکھتا ہے یہ پوری زندگی دو تین سے زیادہ سوٹ نہیں خرید سکا تاکہ اس کی کمائی ہوئی رقم کسی بے بس کا تن دھام سکے یا کسی بیمار کی شفاہ کا ذریعہ بن سکے یہ بھی کیا کجوس فرشتہ ہے یہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسرے کے بھوکے بچوں کا پیت بال رہا ہے یہ خود کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے لیکن دوسروں کے سروں پر علم کی چھت تان رہا ہے کاش میں امریکہ جا کر چکفینے کے ہاتھ جم سکوں اور اس سے یہ کہہ سکوں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص جنت کا حق دار ہے تو وہ تم جیسے لوگ ہیں وہ لوگ جو مصیبتوں کے اس گھر کو سکھی اور رہنے کے قابل بنا رہے ہیں جو خود تنگ دست رہ کر دوسروں پر زندگی کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں تم لوگ فرشتے ہو ناظرین اگرامی ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا